ہم بڑھتے ہیں رب عزت نیلما کی طرف رب عزت نیلما ہمارا کوئیس کمپیٹیشن ہے چار بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں سروش سراج اس جانب ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں سید محمد حسن علی حسن آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے سروش آپ کا بہت شکریہ ساتھ میں سادیا بشیر اور ارمان نور الدین ارمان آپ تو بڑے پیارے لگ رہے ہیں بھائی زبردست قسم کے کپڑے پہنے نمبرز بھی ایسے آنے چاہیے تو چلیے جی بغیر وقت ضائع کیے ہمارے ساتھ یہ جو بچے موجود ہیں ماشاء رہ سے سادیا جو ہیں گیارہ سال کی ہیں سروش بارہ سال کے ہیں ارمان بھی بارہ سال کے ہیں اور حسن گیارہ سال تو سب سے پہلا جو ہمارا راؤنڈ ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا اسی میں نتیجہ مل جاتا ہے سب جو بچے ہیں ان سے ایک ایک کر کے تین تین سوال میں کروں گی اور دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جو رب زدنی علماء کے پارٹسپنٹس ہیں ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے ان کے لیے زبردہ سبلائنسز ہیں رنر اپس کے لیے بھی ہیں اور جو جیت جائے گا اس کے لیے تو پھر کمال انامات ہے ایک بات رابے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم آرڈینس کو اس قوز میں شامل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر جو سوال یہاں سے جو جواب نہ دے پائے ہم آرڈینس سے پوچھ سکتے ہیں پھر آرڈینس کے لیے بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ گفت ضرور ہو میں پھر اس طرف جاؤں ہوں آپ چلے جائیں جناب بلکل آپ وہاں پر ذمہ داری سنبھال لے سب سے پہلے میں شروع کروں گی سالے آرام سے رمضان ہے ہم نے بہت احترام کرنا ہے خوشی دیکھئے سروش سراج سے جی ہم شروع کریں گے سروش ready ہو آپ کا ٹائم شروع ہونے والا ہے اور آپ کے تین سوال بھی شروع ہونے والا ہے سروش آپ سے پہلا سوال ہے مدنی صورتیں کتنی ہیں 28 28 بلکل صحیح جواب جبردست اچھا میں یہ چاہتی ہوں کیونکہ بہت دینی جوابات ہیں اسلامی ہم ویسے بھی پوچھ رہے ہیں جنرل نولج کے بھی questions ہیں لیکن آپ لوگ جب صحیح جواب ہو تو آپ نے سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ پڑھئے سبحان اللہ تعلیہ نہیں سبحان اللہ تو کرتی رہی ہیں قویز کمپٹیشنز بھی کنڈکت تو ان کو تو اور زیادہ اس میں مزہ بھی آ رہا ہوگا آپ سے سروش میرا دوسرا سوال ہے سنت کے لغوی معنی کیا ہیں سنت کے لغوی معنی کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا جیسے میں آپ کو آپشن زیدتی ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے سنت کے لغوی معنی کیا ہیں طریقہ اور راستہ عمل یا عدل عمل اور عدل طریقہ اور راستہ اچھا آدینس میں سے کوئی نہیں پولی گا بھی بولنا نہیں ہے حلید پہلا آپ نے کیا بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آہلام سمجھتے ہو طریقہ اور راستہ کیونکہ آدینس میں یہاں سے بول دیا تھا میں کوئیشن چینج کریں اور اگر آپ دوبارہ بولیں گے مجھے بچی کے لیے پھر کوئیشن چینج کرنا پڑے گا میں آپ سے دوسرا کوئیشن پڑھی جب آپ سے پوچیں گے آپ کو معی کا ایک کی سب سے مختصر صورت کونسی ہے صورت کو سر بلکل صحیح جواب سبحان اللہ کہیں گے سارے آپ سے تیسرا اور آخری سوال ہے میرا بچہ اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں پانچوں ارکان آپ نے بتانے ہیں کلمہ طیبہ روزہ زقاة نماز حج زبردست سبحان اللہ بلکل صحیح جواب آگئے ہمارے پاس اب ہم جائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان حسان آپ کے جو ہیں وہ تین سوال شروع ہوتے ہیں اب سورہ نمل میں کتنی مرتبہ بسم اللہ آئی ہے سورہ نمل میں کتنی مرتبہ بسم اللہ آئی ہے آپشنز ہیں دو مرتبہ تین مرتبہ یا پھر چار مرتبہ دو مرتبہ بلکل درست جواب جی سورہ نمل میں دو مرتبہ بسم اللہ آئی ہے مکی صورتیں کتنی ہیں مکی صورتیں کتنی ہیں 86, 82 یا پھر 83 86 بلکل درست جواب 86 86 صورتیں ہیں آپ کا تیسرا سوال ہے حسن قرآن پاک کے کیا معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب کبھی کبھار پڑھی جانے والی کتاب بلکل درست میرے تیسرا option سے پہلے ہی سبحان اللہ حسن نے جواب دے دیا حسن آپ کے تینوں جواب بلکل درست ہیں اب میں جاؤں گی اپنے سیدھے ہاتھ پر جو کنتیسٹنٹس موجود ہیں اور سادیا بشیر ہمارے ساتھ ہیں سادیا اب تیار ہیں اپنے تین سوالوں کے لیے ٹھیک ہے سادیا تھوڑے مشکل سوال کرتے ہیں کیسا ہے نا میں نے ایک توجی سکپ کر دیا اور یہاں پہ آدینس بھی بہتاب ہے سوالوں کے لیے انسان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے مٹی سے پانی سے یا پھر آگ سے پانی سے مٹی سے یہ غلط ہے اگر آڈینس بول پڑے گی تو جواب کیسے ہوگا آپ لوگوں نے کچھ نہیں بتانا جو سوال وہاں سے نہیں ہوگا پھر ہی آئیں گے آپ کا پیٹا پہلا option تو ظاہر ہے غلط ہو آئے اور یہ بہت آسان سوال تھا میں نے ویسے ہی کہا تھا کہ مشکل سوال کریوں میں خواب میں اس لئے کنفیوز ہو گئی آگے میں آپ سے دوسرا سوال کرتی ہوں فرشتے کیا ہیں خاکی مخلوق آتشی مخلوق یا نوری مخلوق نوری مخلوق بلکل درست جواب سبحان اللہ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے خود اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام یا پھر حضرت میکائل علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ بلکل درست جواب تو آپ کے تین میں سے دو سوال ٹھیک ہوا ہے اور ایک کا جواب غلط ہوا ہے وہ شاید آپ نے جلدی میں دے دیا میں اس لئے کہتی ہوں سوچ سمجھ کر جواب دینا ہے اور یہ بہت پیارا بچہ ہمارے ساتھ ارمان نور الدین اور کتنا خوبصورت نام ہے میں تو آپ کے نام میں کھو گئی ہوں بڑا پیارا نام بھی اور اب یہ تھوڑے سوال آئے ہیں آپ کے لئے پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان کہاں ہے لڑکانا میں دادو میں یا پھر کھے بڑا میں آرڈینس اگر بولے گی آرڈینس بولے گی سمی کو بھی میں واپس نیچے بولا لوں گی بلکل میں واپس آجوں بلکہ یہیں پہ اس کو پہلے ڈھونوں گا کس میں بولا ہے کھے بڑا میں کھے بڑا میں نظریہ کس نے پیش کیا سر سید احمد خان مولانا محمد علی جوہر یا پھر مولانا شاکت علی اوشن واپس دوبارہ کروں کوششن دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ مطلب دو قومی نظریہ اب یہ پچھا پہنچا نہیں ہے دو قومی نظریہ بھی تک اس نے پڑا نہیں ہے آرڈینس سے پوچھیں میں سوال ہی ہے تو یہ ہماری آرڈینس تو پہنچ گئی ہے وہاں پر تو ذرا بتائیے اگر دو قومی نظریہ پڑ چکے ہیں یہ مائی کدھر تھی ہے کن کو کسی بچے کسی بچے سے پوچھ رہے ہیں بچوں کا مقابلہ ہے دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا ہے سر سید سر سید احمد خان نے اور بالکل ان کو آپ سمی اپنی طرف سے کچھ بھی رہ سکتے ہیں جو آپ کا دلچارہ ہے بے شکت ٹھیک ہے ارمان کے پاس دوبارہ آجاتے ہیں ارمان اسلامی کلنڈر کے لحاظ سے ستائیس رمزان المبارک محرم الحرام یا پھر زلحج ستائیس رمزان المبارک کو پاکستان بنا ستائیس محرم الحرام کو رمضان بنا یا پھر زلحج اسلامی کلنڈر کے مطابق پاکستان کس مہینے میں کس تاریخ کو بنا ستائیس رمزان ستائیس محرم یا پھر ستائیس زلحج ستائیس زلحج بالکل غلط آج referrals کی طرف جاہے کسی اور دیس دیکھتے کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھتے ہیں چلو بیٹھا آپ بتاؤ آرے نہیں غلط یہ بچہ بتا ہے آپ بتاؤ بیٹھا ماشاءاللہ ان کے لئے خدیان چھیک ہے آپ کا ایک سوال رہ گیا ہے ایک ارمان کا ایک سوال رہ گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کہاں ہے نہروں کا جو نظام ہوتا ہے وہ کہاں ہے پاکستان دبائی یا پھر سعودی عرب ارمان سوچ لو دیکھو گفٹ تو مل ہی رہے ہیں سب کو مل رہے ہیں پاکستان دبائی یا پھر سعودی عرب پاکستان اچھا سب سے اچھا مل کون سا ہے اس میں سے پاکستان دبائی یا سعودی عرب سب سے اچھا مل ک بتا دو سب سے پیارا پاکستان سب سے اچھا مل ک ہے اور پاکستان ہی اس کا جواب ہے ٹھیک ہے جراف تو سمی آپ کچھ کہنا چاہے ہیں ہمارے پاس رزلٹ آگیا ہے جی جی آپ کو رزلٹ آگیا ہے لیکن ابھی فیلحال کراچی میں ازان اثر کا وقت ہو چکا ہے تو اب ہم ازان کی طرف جائیں گے لیکن چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم سب ایک بات درود شریف پڑھیں اور پھر ازان کی طرف جائیں بلکل جی آپ تو درود شریف پڑھتے ہیں سادیا اور سروش جنہوں نے تین تین سوالوں کا جواب دیا ہے جناب تو وہ جو ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دوسرے راؤن میں تو سروش میرے اس جانب ہیں اور سادیا میرے اس جانب ہیں ایسا ہی ہے نہیں لیکن سادیا نے تو جواب نہیں دیئے نا سب کے نہیں سادیا نہیں آتی پہلا سوال غلط ہوا تھا ان کا حسن اور سروش کے جواب ٹھیک ہوئے نا حسن اور سروش کے جواب جناب ٹھیک ہوئے تو ہم حسن اور سروش سے ہی آگے بڑھیں گے اور مزید سوالات کریں گے نوک آؤٹ راؤنڈ کا یہ ملحرہ ہے میں ایک سوال کروں گی اگر ایک ایک سوال دونوں سے تو ایک ایک سوال دونوں سے ہوگا اگر آپ دونوں نے جواب دیا میں ایک ایک اور سوال کروں گی تو اس طرح جو بھی بچہ جیت جائے گا وہ اگلے مرحلے میں جائے گا اور آپ یقین مانو کہ اگلا مرحلہ جو ہوگا نیکس راؤنڈ اس کا گفٹ بہت زبردست ہے کیونکہ یہ تعلیم کے انامات ہیں جتنا علم ہوگا اتنا اچھا انام بھی ملے گا سوال یہ ہے آپ سے سب سے پہلے نبیوں کے پاس وحی لانے کی ذمہ داری اللہ نے کس فرشتے کو دی حضرت جبرائیل علیہ السلام سبحان اللہ بلکل درست جواب اب ہے آپ سے سوال حسن تیار ہو فاتحہ کا مطلب کیا ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہے افتتاح کرنا آغاز کلام یا پھر ختم کرنا آغاز کلام یا آڈینس پہ بھی کچھ لوگ ہاتھ بلند کر رہے ہیں اب آپ بتائیں گی صحیح ہے کہ غلط ہے افتتاح کرنا اور آغاز کلام ایک آپشن اور ختم کرنا دوسرا آپشن کیا آپ نے کہا آغاز کلام بلکل درست افتتاح کرنا آغاز کلام سبحان اللہ بلکل صحیح جواب ہے اب چونکہ دونوں نے صحیح جواب دے دیا ہے ایک اور جواب ہم لیں گے اور اس میں آپ دونوں نے جس نے پہلے جواب دے دیا وہ اگلے راؤنڈ میں جا رہا ہے تیار ہیں آپ لوگ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہیں دیکھیں گے جو جلدی جواب دے گا اگلے راؤنڈ میں جائے گا اور درست جواب اور وقت کم ہے آپ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کس نے خرید کر آزاد کیا آڈینس میں سے کوئی جواب دینا چاہتے ہیں میں ان کے پاس ایک اور سوال لے جاؤں گی بلکل کسی بچے سے سوال پوچھتے ہیں دکھائیں مائک دیجئے گا اس بچے کو دیں ایک دن شور نہیں شور نہیں سب کے پاس حضرت ابوبکر جواب دیا ہے حضرت ابوبکر صدیق بلکل درست جواب ہے میں یہاں پر آ رہی ہوں بلکل آخری سوال ہے آخری سوال اور بہت آسان ہے تیار ہو جائیں جی بسم اللہ میں اللہ کے کتنے نام آئے ہیں دو بسم اللہ میں اللہ کے کتنے نام آئے ہیں تین چھے یا پھر بارہ تین اس بچی نے تین پہلے جواب دیا ہے یہ ہے ہمارے اگلے راؤنڈ میں پہنچنے والی اور اس راؤنڈ کی وینر آپ کے ساتھ ویسٹ پوائنٹ کے بیٹا اپلائنسز جا رہے ہیں بہت زبردست اپلائنسز سبحان اللہ کہیں گے سبحان اللہ بہت پیاری بچی اور بائی کی بھی جو بچے ہیں ان کے لیے بھی جو حدیعہ ہے ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے وہ بھی جائے گا اور بہت زبردست حدیعہ ہے اور یہ میری بہن بہت پیاری یہ جا رہی ہے کوٹر فائنل میں اور پھر اگر وہاں سے جیت جاتی ہے سیمی فائنل وہاں سے جیت جائیں گے فائنل اور فائنل والے کے لیے زبردست انہامات ہے